سوال نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہئے؟ جواب اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے وہی عبادت کا مستحق ہے دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں وہی سب کو روزی دیتا ہے امیری و غریبی اور عزت و ظلہ سب اس کے اختیار میں ہیں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے اس کا ہر کام حکمت ہے بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ کمال و خوبی والا ہے جھوٹ دغا خیانت ظلم و جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے اس کے لئے کسی عیب کا ماننا کفر ہے لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ گمراہ اور بدمت سوال نمبر دو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا اور کہتے ہیں اوپر اللہ ہے نیچے تم ہو یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے نیچے پنچ ہے جواب یہ سب جملے گمراہی کے ہیں مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے